یہ نتاشا دانش یہ گھر سے وائٹ پرادو پہ نکلی وہ نشے میں تھی اور نشہ بھی نیکسٹ لیول کا ذیننی مریضہ ہے نفسیاتی پرابلم ہے وہ چیف اگزیکٹیو ہے میٹرو کیپیٹل پرائیویٹ لیمیٹڈ کی ڈائریکٹر ہے سویفٹ سٹوریج اینڈ سرویسیز کی آمنہ عارف ان کا قصور تھا وہ جانبوجگر گاڑی کے آگے ہے آپ جمہوریت خرید سکتے ہیں آپ عدالت خرید سکتے ہیں جج بھی خرید سکتے ہیں سب کچھ سیل پر ہے اور سب کچھ طاقتوروں اور پیسے والوں کے قبضے میں ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو اگر پاکستان میں آپ کے پاس پیسہ ہے عوضہ ہے مطلب طاقت ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ جمہوریت خرید سکتے ہیں جمہورے بھی خرید سکتے ہیں آپ پارلیمنٹ خرید سکتے ہیں پارلیمنٹیرینز بھی خرید سکتے ہیں آپ صحافت خرید سکتے ہیں صحافی بھی خرید سکتے ہیں آپ عدالت خرید سکتے ہیں جج بھی خرید سکتے ہیں آپ آئین توڑنے سے ٹریفک کا اشارہ توڑنے تک سب کچھ کر سکتے ہیں آپ ملزم ہو کر مدعی کہلا سکتے ہیں آپ مجرم ہو کر معصوم کہلا سکتے ہیں آپ بندہ مار سکتے ہیں آپ ڈاکہ مار سکتے ہیں آپ ریپ کر سکتے ہیں معذرت کے ساتھ اقلیت تھوڑی سی اقلیت ایسے ہے جو ان چیزوں سے ہٹ کر ہے جن کو ہو سکتا ہے نہ خریدا جائے مگر باقی آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں ہر شعبے میں آپ قانون خرید سکتے ہیں قانوندان خرید سکتے ہیں آپ کوئی محکمہ کوئی شعبہ کوئی عوضہ خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اگر آپ کے پاس عوضہ ہے مطلب اگر آپ کے پاس طاقت ہے یقین کریں سب کچھ سیل پر ہے ہماری اخلاقیات معاشرت معاشرہ سب کچھ سیل پر ہے اور سب کچھ طاقتوروں اور پیسے والوں کے قبضے میں ہیں یہ مجھے سب چیزیں کیوں یاد آ رہی ہیں ہر قدم پر ویسے تو آتی ہیں آپ کو بھی آتی ہوں گی کسی آپ سرکاری محکمہ میں چلے جائیں اگر آپ کی کوئی جان پہچان نہیں ہے کوئی پرچی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو آپ کام کروا لیں جائز کام کروا کے دیکھ لیں جائز ایف ای آر کروا کے دیکھ لیں عدالت سے انصاف لے کے دیکھ لیں تھانے میں پناہ لے کے دیکھ لیں ہسپتال میں علاج کروا کے دیکھ لیں سکول میں بچہ داخل کروا کے دیکھ لیں ہر قدم پر آپ کو چھتر پڑیں گے اگر آپ کے پاس عوضہ پیسہ یا طاقت نہیں ہے گل لمند انرجی کے چیرمند دانش اقبال کی بیوی نتاشا دانش نے دو تین دن پہلے آپ کے سامنے دن دہاڑے ساٹھ باسٹھ سالہ عمران عارف اور اس کی چھبیس سالہ بیٹی آمنہ عارف کو کچل کر مار لیا آمنہ ماسٹر ان بزنس ایڈمیسریشن کی طالبہ تھی ایک نیجی کمپنی میں پارٹ ٹیم ملازمت کر رہی تھی اور بڑی پرجوش تھی کہ ابھی مجھے ڈگری ملے گی تو کسی اچھی کمپنی میں میری ملازمت ہوگی پھر میرے گھر کے حالات بدلیں گے اور عمران عارف جو بیق وقت کئی کام کرتا تھا اور یہاں تک کام کرتا تھا کہ رکشے پر دکانوں کو پاپڑ سپلائی بھی کرتا تھا دو بیٹیوں اور ایک بیٹے کا باپ اور اب اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے حالات بدلنے والے ہیں بچے جوان ہو رہے ہیں حالات بدلنے والے ہیں دن کٹنے والے ہیں اور یہ نتاشا دانش یہ گھر سے وائٹ پرادو پہ نکلی پہلے اس نے ان ماں باپ موٹر سائیکل سواروں کو کچلا پھر ایک گاڑی کو ٹکر ماری پھر ایک موٹر سائیکل کو ٹکر ماری اور خوش نصیبی لوگوں کی یہ کہ آگے جا کے اس کی گاڑیوں لٹ گئی ورنہ پتہ نہیں کتنے لوگ مارتی اور بتایا گیا کہ ذین نی مریضہ ہے نفسیاتی پرابلم ہے اور دوائیاں کھا رہی ہیں لیکن وہ نشے میں تھی اور نشہ بھی نیکسٹ لیول کا اور اب یہ بھی پوسٹ ابھی میڈیکل ہو گیا ہے اس میں پتہ چل جائے گا کہ نشہ کون سا تھا لیکن موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی کو کچلا ایک گاڑی کو ٹکر ماری ایک موٹر سائیکل گرائی پھر اس کے بعد گاڑی اُلٹ گئی اور بتایا گیا کہ ذین مریض ہیں وہ تو بھلا ہو جنہ اسپتال کے شعبہ نفسیات کے سربراہ ڈاکٹر چنی لال غالباً ڈاکٹر صاحب خریدے نہیں جا سکے یا بروقت پیسہ نہیں لگایا جا سکا کہ اس نے کہا کہ مریضہ جب آئی تھی تو حالت ٹھیک نہیں تھی لیکن مریضہ کوئی ذینی مریضہ نہیں ہے یہ لڑکی نتاشا دانش ذینی مریض نہیں ہے نہ اس کے کوئی اہل خانہ اس کے ذینی مرض کا کوئی ریکارڈ پیش کر چکے ہیں کہ دوائیاں کون سی کھا رہی تھی مسائل کیا تھے کچھ بھی نہیں اور اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا لیکن اسے جب اس نے دو باپ بیٹی مارے اور اس کے بعد جس طرح وہ جائے واردات پر جو اس کی حالت تھی نشے میں دھوت اور پھر جس طرح اس کو وی وی آئی پی طریقے سے لے جایا گیا تھانے ائر کنڈیشن کمرے میں بٹھایا گیا پھر ہسپتال داکل کرا دیا گیا پھر اس کے بعد ابھی اس کو لائیا گیا عدالت میں اور عدالت نے اس کو چودہ روزہ ریمانڈ پر بھیج دیا ہے اور یہ نتاشا دانش کل کن نکل آئے گی جیل سے بری ہو جائے گی عمران عارف مر گیا اس کی بیٹی مر گئی بعد میں کیا کریں گے پیسے دے دیں گے پریشر اتنا ڈالیں گے تاریخ پہ تاریخ کون غریب آدمی بھگتے گا اتنی تاریخوں پہ جائے گا عدالتوں میں پیچھا کرے گا اور یہ جس کو کہہ رہے تھے نا کہ یہ زینی مریضہ ہے نتاشا دانش اس کے پاس برطانوی لیسنس تھا ڈرائیونگ لیسنس زینی مریضہ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس اور زینی مریضہ گاڑی لے کر نکل آئی آپ کے گھر کا کوئی زینی مریض ایسا ہے کہ جو گاڑی لے کر نکل آئے یعنی گھر والے اجازت دیتے ہیں سیکیورٹی گارڈ تروازہ کھولنا چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ڈرائیونگ لیسنس بھی تھا اور زینی مریضہ تھی گاڑی بھی لیا یا حالانکہ اسپتال والوں نے کہہ دیا ہے وہ زینی مریضہ نہیں لیکن زینی مریضہ کے پاس اوڈے کیا کیا تھے یہ بھی سن لیجئے نتاشا دانش جو بتایا پہلا انہوں نے بتایا کہ زینی مریضہ تھی وہ چیف اگزیکٹیو ہے میٹرو کیپیٹل پرائیویٹ لیمیٹڈ کی ڈریکٹر ہے سویفٹ سٹوریج اینڈ سرویسیز کی ڈریکٹر ہے گل آمد بائیو فلمز لیمیٹڈ کی ڈریکٹر ہے گل آمد سی بی ایم سی گلاس کمپنی لیمیٹڈ کی ڈریکٹر ہے میٹرو پاور کمپنی لیمیٹڈ کی ڈریکٹر ہو ڈریکٹر ہے میٹرو سولر پاور لیمیٹڈ کی ڈریکٹر ہے میٹرو پراپٹی نیٹورک کی ڈریکٹر ہے میٹرو سٹوریج اینڈ سرویسیز لیمیٹڈ کی ایک میٹرو سویفٹ سٹوریج اینڈ سرویسیز اور ایک میٹرو صرف سٹوریج اینڈ سرویسیز لیمیٹڈ یعنی سات آٹھ کمپنیوں کی ڈریکٹر اور ایک کمپنی کی چیف ایگزیکٹیف اور اس کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ ذنی مریض ہے لیکن یہ ثابت کر دیں گے اگر یہ چاہیں تو اس ملک میں یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ذنی مریضہ تھی اور وہ جو عمران عارف تھا یا آمنہ عارف ان کا قصور تھا وہ جان بوجھ کر گاڑی کے آگے ہے اس ملک میں یہ روز ہوتا ہے تیس ہزار سالانہ حادثات میں ٹرافک حادثات میں لوگ مرتے ہیں یہ دہشتگردی سے جو ملک میں دہشتگردی اس سے بڑا جانی نقصان ہے کبھی کسی نے کوئی پرواہ کی کتنوں کو انصاب ملا اور پھر ہمارے ملک میں دیکھیں عبدالمجید اچکزئی بلوچستان کا اس نے دن دھیاڑے ٹرافک وارڈن کو کچلا فوٹیج موجود ہے ویڈیو موجود ہے عدالت میں جس وی وی ای طریقے سے اسے رکھا گیا پھر اسے عدالت میں لے گئے عدالت میں جائز صاحب نے کہا کہ ثبوت نہ کافی ہے اچھا پھر آگے شارخ جتوئی سندھ کا وہ جو شازیب وہ قتل کیس جو تھا اس میں آپ دیکھئے شارخ جتوئی جب ساکب نصار صاحب نے چھاپا مارا کیا وی وی ای پی جیل تھی اور بلاخر چلا گیا صلح صفائی ہو گئی نکل گیا شرجیل مہمن صاحب ہمارا ملک دیکھیں شرجیل مہمن صاحب چیف جسٹس ساکب نصار چھاپا مارتا ہے اسپطال میں جہاں وہ وی وی ای پی ایک پورا وہ ایک وہ ایک سویٹ ہے جس میں وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے جو بوتل مشروب ہے وہ لیبارٹری میں جا کے زیتون نکل آتا ہے یہ بھی اس ملک میں کہا ہے نا کہ اگر پیسہ اعودہ ہے تو آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا پانی دودھ ہو سکتا ہے دودھ پانی ہو سکتا ہے اور آپ کا کان کالا نہیں چٹا ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ اعودہ یا طاقت ہے اور پھر یہ سانیہ بلدیا ٹاؤن فیکٹری جس میں جل کر مر گئے سینکڑوں لوگ کسی نے کوئی پوچھا کسی کو کوئی انصاف ملا سانیہ مارڈل ٹاؤن دن دیارے جا کے وہ سیکیورٹی بیریئر اٹھانے گئے تھے حاملہ عورتوں کے موں میں گولیاں ماری پھر رہے ہیں سارے پولیس افسروں کو جو اس وقت اس میں شامل تھے ساروں ساروں کو بڑے عدے ملے سارے جو سیاسی لوگ تھے شباشی وزیر اعلیٰ تھے وہ وزیراعظم بن گئے رانہ سناولہ صاحب اس وقت وزیر قانون تھے وہ ادھر آ گئے اور جو اس وقت کے پرنسپل سیکٹری تھے تکیر شاہ ان کو ابھی حلال امتیاز کے پتہ نہیں ستارہ امتیاز حکومت نے دیا ہے اور وہ بھی وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری ہو کر ریٹائر ہوں اور باقی سارے ڈی آئی جی بن گئے اور وہ الٹا بھگت رہے ہیں پیشیاں ان پر بھی مقدمہ ہیں جن کے بندے مرے ہیں کب کوئی ہوا سانے آئے سائی وال وہ تین بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو گولیاں مار کے سی ٹی ڈی نے مار دیا پولیس نے اور پہلے بتایا کہ یہ دہشتگرد ہے پھر بتایا کہ یہ دہشتگردوں کے سہولتکار تھے پھر بتایا گیا کہ یہ نہیں یہ غلط فہمی میں مارے گئے ان بچوں سے کوئی پوچھے جن کے سامنے ان کے ماں باپ مار دیئے اچھا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ پر نائن الیون جو انہوں نے مسلم لیگیوں نے کیا تھا نو مئی سپریم عدلیہ سپریم کورٹ پر حملہ ڈنڈوں سے اور ججوں نے بھاگ کر جانے بچائیں ختم پش پش پھر اس کے بعد جس دن فرد جرم آئد ہونی ہوتی ایک ملزم پر اس دن وہ ملزم وزیراعظم بن جاتا ہے جس کا نام شباز شریف ہوتا ہے جس دن ایک ملزم پر فرد جرم آئد ہونی ہوتی اس دن وہ ملزم وزیراعظم بن جاتا ہے اس کا نام حمزہ شباز ہوتا ہے اور پھر نواز شیف کی واپسی جو ہوئی جس طرح ایک مجرم کی اور اشتہاری کی اس نے جنازہ نکال دیا اس ملک کی اخلاقیات کا قانون کا عدالتوں کا انصاف کا سارے شرم و شرم کر دیا پیسہ عودہ طاقت اچھا پھر اس کے بعد لندن میں بیٹھ کر سینیٹر بن گئے اشتہاری تھے اور مفرور تھے سینیٹر بن گئے لندن میں اور سینیٹ کی سیٹ اس وقت تک انتظار کرتی رہی جب تک وہ واپس نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ جو دس فیصد پانچ سے دس فیصد پیسے والے ہیں عودے والے ہیں طاقت والے ہیں ان کے لیے راتوں کو بھی عدالتیں کھلتی ہیں چھٹی والے دن بھی عدالتیں کھلتی ہیں فل فل ڈے عدالتیں ان کے سماتیں کرتی ہیں حمزہ شباز کو چھٹی والے دن گھر کی بیسمنٹ میں چھپا ہوا تھا وہاں انصاف ملا اور زمانت ملا دوسری طرف سرگدہ کی ایک رانی تھی غریب عورت وہ انیس سال بے گناہ مقدمے میں جیل میں رہی اور پھر لاہور آئی کورٹ نے معافی مانگی کہ آپ تو بے گناہ تھے پاولپور کے دو بھائی تھے سپریم کورٹ میں جب ان کا کیس آیا تو پتہ چلا ان کو بری کیا گیا تو پتہ چلا وہ تو پھانسی چڑ چکے ہیں اڈیالا جیل کا کینسر کا قیدی تھا مریض اس نے سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ میں سٹیج فور پر میرا ہے مرض میری اتنی درخواست ہے کہ ذرا میرا مقدمہ پہلے سن لیں میری درخواست پہلے سن لیں تاکہ میں پرائیویٹ علاج کروا سکا پونے دو سال بعد اس کی باری آئی اس وقت تک وہ مر چکا تھا اچھا پھر ایک کلاسک مثال سن لیں نو لکھا کا پان فروش لاہور کا رمضان آرڈینس رمضان اترام آرڈینس میں ایک مجلس مجلس ٹیٹ نے اسے چھے دن کی سزا سنائی رمضان اترام آرڈینس کی خلاف ارزی کی ہوگی جلدی دکان کھول لی ہوگی پان لگا لیے ہوگی چھے سال بعد جیل سے نکلا اس کی روبکار ہی نہیں پہنچ رہی تھی جیل میں وہ آخر میں جج سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور معافی مانگی کہ یہ ہم کیا کر بیٹھیں چھے دن کی سزا چھے سال بعد جیل سے غریب آدمی تھا نا اور پھر پتہ یہ بھی چلا کہ جس دفعہ کے تحت اسے چھے دن جیل بھیجا تھا وہ دفعہ بھی غلط تھی تو یہ ہے پاکستان طاقتور کے لیے پیسے والے کے لیے عودے والے کے لیے اور غریب کے لیے تو یہ نتاشا صاحبہ جو ہیں جو سات آٹھ کمپنیوں کی ڈریکٹر ہیں اور ایک کمپنی کی چیف ایگزیکٹیو ہیں برطانوی ڈرائونگ لیسنس ہے نشے کے حالت میں دھوت انہوں نے سارا کچھ دو بندے مار دیئے ایک خاندان اجار دیا اور اب وہ کسی نہ کسی قانونی سکم کسی نہ کسی پتلے چور دروازے سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے بڑی جلد نکل جائیں گے اور اگر اس طرح نہ نکلا جا سکا تو پیسہ دے کے نکل جائیں گے خرید لیں گے سارا کچھ پھر کہہ رہا ہوں اس ملک میں اقلیت کو نکال کر وہ ہر شعبے میں عدالت میں بھی اقلیت ہے پارلیمنٹ میں بھی اقلیت ہوگی جو نہیں بکھتے عدالت میں بھی ہوں گے جو نہیں بکھتے صافت میں بھی ہوں گے جو نہیں بکھتے ہوں گے اسی طرح ہر جگہ ایک اقلیت ہے جو نہیں جن کی کوئی قیمت نہیں باقی سب کچھ آن سیل ہے آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے او دائے آپ دبا سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کا فیصلہ لے سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کا محول بنا سکتے ہیں اور یہ سارا کچھ مجھے یاد آیا یہ ابھی جو نتاشا اور یہ ہر چوتھے دن ہے نتاشا دانش نہ کوئی پہلی خاتون ہے نہ کوئی آخری ہے ہر چوتھے دن ہے ایسا ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ سب کچھ کر کے ختم ہو جاتا ہے ہم بھی بھول جاتے ہیں اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہر روز ایک نئے نیا کٹا کھول جائے ہر روز ایک نیا حادثہ ہر روز ایک نیا ثانیہ اور ہر روز ایک نیا تماشا لگے وہاں کون فالو آپ کرتا ہے کوئی رول آف اللہ والا معاشرہ تھوڑا اخلاقیات اصول منطق والا یہ جمہوریت والا معاشرہ تھوڑا ہے یہ تو ٹرائب ہے قبیلے ہیں مافیاز ہیں جن جپہ ہے جس کی لٹھی اس کی بہن سے تو اگر آپ پاکستان میں ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اگر آپ کے پاس عودہ ہے اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو قدم قدم پر چھتے ہیں پاکستان زندہ کھا ہے